آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز میں رشنا بنسل آپ دیکھ رہے ہیں خاص کارکرم ورلڈ کپ کے ماہ مقابلے سے جڑا ہوا جہاں پاکستان کی قراری ہار کے بعد بارٹک کرکٹ پریمیو میں جشن کا خمار ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا یہ جشن دوگنا اس لیے بھی ہو گیا ہے کیونکہ ویکنڈ ہے لوگ چھٹی منا رہے ہیں اور اس چھٹی میں اس جشن کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں شنیوار یعنی کی کل احمدباد کے نرن رمودی اس ریڈیو میں کھیلے گئے مقابلے میں پاکستان کے بلے بازوں نے بارٹے گیند بازوں کے سامنے مانوس سرنڈر کر دیا بابر بریگیٹ 45.5 اوبر میں ہی 191 رن پر ڈھیر ہو گئی اس آسان سے ٹارگٹ کو بھارٹے ٹیم نے 117 گیند باقی رہتے ہوئے حاصل کر دیا ٹیم انڈیا کی جیت کے بعد میدان پر ایک شاندار نظارہ دیکھنے کو ملا سٹار بلے باز ویرات کولی اور پاکستانی کپتان بابر آزم کو آپس میں باتچیت کرتے ہوئے دیکھا گیا اس دوران ویرات کولی نے اپنی سائن کی ہوئی جرسی پاکستانی کپتان کو گفٹ کی سوشل میڈیا پر اس کا ویڈیو جو ہے وہ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے ویرات کولی کی دریا دلی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں دیشوں کے فانس ان تصویروں سے کافی زیادہ خوش ہے حالانکہ پاکستان کے پورو کپتان وسیم اکرم کو بابر کولی کی دوستی پسند نہیں آئی وسیم نے پاکستانی کپتان بابر کی کلاس لگا دی اکرم کا ماننا تھا کہ اس قراری ہار کے بعد بابر آزم کو یہ سب چیزیں بیچ گراؤن پر بلکل نہیں کرنی چاہیے تھی اگر انہیں اپنے ایک ازن کے لیے ٹی شیٹ چاہیے ہی تھی جرسی چاہیے تھی ویرات کولی کے سائن کی ہوئی تو وہ گرین روم میں جا کر اس کے ریکوست کر سکتے تھے گرین روم میں یہ سب کچھ ہو سکتا تھا بیچ گراؤن میں یہ ہونا یہ پاکستان کے لیے آج سے ٹھیک نہیں ہے ایسا وسیم اکرم کا ماننا ہے لیکن یہ جو تصویریں ہیں یہ دونوں دیشوں میں جو پوزیٹیو جو ویورز ہیں ان کے لیے اچھی ہیں ان کے لیے بہتر ہیں اور ساتھی ساتھ ویرات کولی جو شاندار پرفارم تو کرتے ہی ہیں ویرات کولی جن کی جب فان فالوئنگ ہے وہ صرف یہاں ہندوستان میں نہیں ہے بلکہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور پاکستان میں جو ان کے فانس ہیں وہ ویرات کولی کے ایک جھلک پانے کے لیے یا پھر ان کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے بڑے زیادہ بیتاب رہتے ہیں اور انہی میں سے ایک بابا رازم کے خود کے کزن بھی ہیں انہیں مانگی اور ویرات کولی نے بنا دیر کیے وہ جرسی اپنے سائن کرنے کے ساتھ انہیں دے بھی دی ان تصویروں کو بیچ گراؤن پر دیکھا گیا بہت سے لوگ ایسے تھے کیونکہ ایک کروڑ تیس لاکھ وہاں پر درشک تھے اور ان سبھی کی موجودگی میں جس طریقے سے موجودگی تھی ان سبھی کی موجودگی میں وہ جرسی گفٹ کی گئی اور اس گفٹ کو لے کر بابا آزم تو کشی کشی لوٹے لیکن اب سوشل میڈیا پر الگ الگ طریقے سے کومنٹس کیے جا رہے ہیں بھارت نے پاکستان کو شاندار طریقے سے ہرائیا ہے ساتھ وکیٹ سے پاکستان کو دھول چٹائی اور یہ شاندار جیت بھارت کے نام رہی ساتھی ساتھ اپنا ریکارڈ بھی برکرا رکھا ورلڈ کپ میں ساتھ مقابلوں میں جہاں پر جیتی ٹیم انڈیا آٹھ فی بار بھی جیتی ہی ہے اور کچھ معمولی انتر سے نہیں بلکہ پورے ساتھ وکیٹ سے دھول چٹائی ایسے میں الگ الگ تصویریں ہیں جو بھارت کے ٹیم کے فینس ہیں ان کے رونگٹے کھڑے کر رہی ہیں انہیں گوس بمس دے رہی ہیں اور ساتھی ساتھ جیسے میں نے کہا کہ جیت کے جشن کا موقع بھی ہے اور یہ جشن اور زیادہ دھوگنا ہو گیا ہے کیونکہ ویکنڈ لوگ منا رہے ہیں ورلڈ کپ کے ہائی وولٹیش مقابلے میں پاکستان کے خلاف بھارت کی دھماکے دار جیت کے بعد احمد آباد کا نرین رمودی سٹیڈیم دیش بکتی گیتوں سے بھی گونج اٹھا یہاں جیت کے بعد ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں نے ایک ساتھ راشترے گیت گایا وندے ماترم گا کر یہاں سما باندھیا ایک پل کے لیے بہت رومانچت کر دینے والا یہ سما لگا سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہت تیزی سے بارل ہو رہا ہے جسے دیکھ کر ہر بھارتیے کسینہ گرف سے چوڑا ہو گیا ہے ایک بار یہ تصویریں آپ بھی دیکھئے دیکھنے کے ساتھ سنیے بھی موسیقی 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 پاکستان کو پھینٹا لگایا ایک روید شرمہ پوری ٹیم بن کے سامنے آیا ہے پاکستان نے کیا سمجھا تھا کہ چار بیٹس ون کھلا کے with no middle order, no spinners, no nothing پاکستان نتی بڑی ٹیم کو ہرانے چلے چاہیا impossible ہے اور پاکستان ٹیم میں وہ دیکھیں نا آپ کیل رہو کے اندر کلاس نظر آتی ہے روید شرمہ کے اندر کلاس نظر آتی ہے آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ہمارے من ٹو من مارکنگ کی جائے اگر ہمارے بیٹسمنوں کی اور انڈیا کے بیٹسمنوں کی تو زمین آسمان کا فرق ہے جب آپ اچھی ٹیم کلاب کھیلنے جائیں گے پاکستان چل جائے گا کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں دیکھا جو بھی بیٹسمن تھا اس نے جو گیند روکا لگ رہے یعنی طرین کی کھڑکی نہیں بند کرتے ایسے کر کے ویسے کہ ان کو گوگلی نہیں سمجھ آ رہی افتخار ہمارا سب سے ایکسپیرینس اور ایمپورٹنٹ پلیئر ہے میڈل آرڈر کا تو جب میڈل آرڈر پہ پانچ یا چھے پہ آپ آگے تو آپ کو سپنر ہی ملنے ہیں وانڈے کرکٹ میں وہ آپ کو کسی نے آگے گلتارے نہیں چھوڑنے کہ آپ نکل کے ماری جاؤ وہ آپ نے شوٹیں بنانی ہیں تمام طرح کی ریاکشن سامنے آ رہے ہیں کچھ پریڈکشن یہاں ہم نے بھی سٹوڈیو میں بیٹھ کر کی تھی اور چونکہ اب تو مقابلہ اور اس کا ریزلٹ سامنے آ چکا ہے تو اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ڈیجنل سپورٹس ایڈیٹر منو جوشی ہمارے ساتھ ہیں میرے ساتھی کلیگ انیل تھاکور میرے ساتھ ہیں انیل میں آپ ہی سے شروع بات کر رہی ہوں کیونکہ جب کل مقابلہ ہونے والا تھا جیسے گھڑی کے سوئیاں ایک ایک کر کے آگے بڑھ رہی تھی ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ بڑھ رہا تھا اور آپ نے تو پریڈکٹ کیا تھا کہ دھائی سو یا دو سو ساتھ میکزمم ہے اس سے زیادہ رن پاکستان کی ٹیم نہیں بنائے گی لیکن یہ تو اس سے کم پر ہی سمٹ گئی اور جیت نہیں بھارت نے تو شاندار جیت درج کی ہے اب اس کی چرچہ چاروں طرف ہے خود پاکستان پاکستانی ٹیم کو کرتی سائز کر رہا ہے بلکل رچھتا دیکھئے پاکستان کی طرف سے بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ کی جارہی تھی اور یہی شوئی وقتل جو ابھی ان کی بائٹ سنا رہے تھے یہی ٹویٹ کر کے پہلے تنج کسرے تھے ہندوستان پر انہوں نے سچن تیندرکر کی ایک فوٹو ڈالے تھی جس میں انہوں نے ان کا وکیٹ لیا تھا اور کہا تھا کہ جیتنا ہے کچھ ایسا کرنا ہے تھنڈ رکھنی پڑے گی اور سچن تیندرکر نے اس ٹویٹ پر ری ٹویٹ کیا تھا اور لکھا تھا کہ ہم نے سوئی وقتل کی ایڈوائز کو فولو کیا اور تھنڈ رکھی تو کہیں نہ کہیں پاکستان کی طرف سے میچ سے پہلے ایسا محول کریٹ کیا جا رہا تھا کہ ہم ہی جیتیں گے اور یہ اکثر پچھلے ساتھ آٹھ ورڈ کپ کی بات کرے تو ایسا ہی پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے لیکن یہی شوئی وقتل اب یہ کہہ رہے ہیں کہ روحید شرمہ کیا راہول جیسے کلاڑی نہیں ہیں ہمارے پاس اور میں آپ کو بتا دوں کی جو میں نے کہا تھا دو سو پچاس سے دو سو ساٹھ کا سکور وہ مجھے لگتا ہے کہ روحید شرمہ نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم دو سو اسی سے دو سو نبے رنگ کا ٹارگٹ لے کے چلے پاکستان ہمیں یہ ٹارگٹ دے گا ایون باور آجم کا کہنا بھی یہ تھا لیکن کہیں نہ کہیں جو پاکستان کی بلے بازی ہے جو کومبینیشن ہے جس کے لئے چوج رہا ہے پاکستان ورلڈ کپ میں آنے کے بعد وہ کل پھر دکھائی دیا اور پاکستان کی جو بلے بازی ہے وہ ہندوستان کی جو گین بازی ہے بلے بازی ہے جو اور رہے پھر لے گیا اس کا جو کومبینیشن ورلڈ کپ سے پہلے بنا ہے کچھ اور کومبینیشنز کی بات ہم کرے تھے کچھ اور کومبینیشنز میں ٹوس کی بات تھی کچھ اور کومبینیشنز میں چونکہ اپنی سرزمی پر یہ میچ تھا اور کچھ اور کومبینیشنز میں جو وہاں پر درشکوں کی بھیڑ تھی جو کی میچ تو دوپہر میں تھا لیکن سبح سے وہاں پہنچنا شروع ہو گئے تو منو جی کیا کونفیڈنس وہی پر لو پاکستان کی ٹیم کا ہو گیا جب لگاتار وہاں ہوتنگ ہونے لگی یا پھر یہ کہیے ٹیم انڈیا کو چیئر اپ کرنے کے لیے جو درشک تھے وہاں پر موجود وہ کولی کولی یا پھر روحی شرما یا پھر باقی پلیئرز کو لے کر ناری بازی کر رہے تھے کیا وہی کونفیڈنس ڈاؤن ہو گیا ہوگا پاکستان کی ٹیم کا کیا وہی نروسنس کا شکار ہو گئی ہوگی دیکھیں اگر ایسا ہے جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ٹیم پیشے ور نہیں ہے پرویشنل نہیں ہے آپ کو ہوتنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو تمام طرح کے کسیدے بھی آپ پر کسی جاتے ہیں میڈیا بھی کئی بار بہت زیادہ دبا بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن آپ کو ان سب چیزوں سے الگ ہٹ کے آپ کو دیکھنا چاہیے اب آپ ایک چھوٹا سمیں اداران دوں گا کہ اگر پاکستان ٹیم شرلنکا کے خلاف جن کے عالی درجے کے سپنر مانے جاتے ہیں سپنر ان کی بہت بڑی طاقت ہے ان کے خلاف ایک ریکارڈ چیز کرتی ہے اور بہترین ان کا پرزنشن رہتا ہے سپنرز کو بہت اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں لیکن اس سے اگلے مقابلے میں بھارت کے سپنرز کے سامنے بلکل گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کلدیب یادہ آتے ہیں تیتیسویں اور میں دو وکٹ چٹکاتے ہیں اس سے پورا کھیل کا نقشہ ہی بدل جاتے ہیں تو آپ شرلنکا کے سپنرز کو کھیل رہے ہیں اور بھارت کے سپنرز کو نہیں کھیل پا رہے ہیں تو اس کا ملکہ کہیں نہ کہیں مانسک درڑتا یا مانسک جو آپ کی سوچ ہے اس میں بھی بدلہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کہتے ہیں نا نفس پر جو کنٹرول اچھا کرے گا وہ اپنا سہج کھیل کے لے گا سوبھاوک کھیل کے لے گا وہ ٹیم اب سوبھاوک کھیل کھیلتی ہوئی مجھے نظر نہیں آئی اور سب سے دوسری بڑی بات مجھے لگتی ہے جو سپنرز آپ کے پاس آلہ درجے کے دو موجود ہیں اسامہ میر موجود ہیں ان کو آپ کھلاتے ہی نہیں ہیں ٹیم میں جو کی جنرل سپنر ہیں اور ایک عبرار ہیں جو آپ کے پاس آپ نے ان کو سٹینڈ بائی میں رکھا ہوا ہے جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں دھماکہ مچا دیا تہلکہ مچا دیا جنہوں نے اپنے شاندر پردرشن سے تو یہ جو آپس میں دوستانہ رویہ ہے بابر آزم کا اور ٹیم منیجمنٹ کیونکہ وہ جو کہتے ہیں مکی آرسن کوچ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ان کو نوکری کرنی ہے بھئیہ وہاں پر تو یہ ساری چیزیں نا ہم نے مل کر پاکستان ٹیم کو ڈوبویا ہے پاکستان نے جو بویا وہ کاٹا ہے اور جس طرح سے بھارت میں جشن من رہا ہے اسی طریقے سے پاکستان میں ماتم من رہا ہے آپ رہیے گا ہمارے ساتھ ورلڈ کپ کے مقابلے میں پاکستان کے خداف بھارت نے شاندار جیت درج کی ہے پورے دیش میں جشن کا ماحول ہے اور جیسے میں نے کہا کہ ویکنڈ بھی ہے شنیوار بھیوار ہونے کے بعد اس سب جشن میں اور زیادہ رونک آ گئی ہے آج نوراتری کی شب شروعات بھی ہو گئی ہے یہ تمام موقع ہیں تمام کمبینیشنز ہیں جو ایک ساتھ مل گئے ہیں اس قراری ہار پر شوئے بکتر نے کیا کچھ ریاکشن دیا ایک پر سن لیجئے اور آج ہندوستان نے پاکستان کو پھینٹا لگایا ایک رویت شرما پوری ٹیم بن کے سامنے آیا ہے پاکستان نے کیا سمجھا تھا کہ چار بیٹسمن کھلا کے with no middle order no spinners no nothing پاکستان نے تیبر ٹیم کو ہرانے چلے چاہیا impossible ہے اور پاکستان ٹیم میں وہ دیکھیں نا آپ کیل راہول کے اندر کلاس نظر آتی ہے رویت شرما کے اندر کلاس نظر آتی ہے آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ہمارے منٹو منٹ مارکنگ کی جائے اگر ہمارے بیٹسمنوں کی اور انڈیا کے بیٹسمنوں کی تو زمین اور اسمان کا فرق ہے جب آپ اچھے ٹیم کلاب کھیلنے جائیں گے پاکستان چل جائے گا کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں کل مقابلہ جب شروع ہونے والا تھا اسے پہلے بابر آزم نے کہا تھا کہ مجھے اپنی بیٹنگ پر پورا پورا بھروسہ ہے ہاں فیلڈنگ تھوڑا مضبوط کرنی پڑے گئے اس پر دھیان دینا ہوگا لیکن اس طرح کب پرفارم کرے گی پاکستان کی ٹیم یہ کسی کا انمان نہیں تھا ہم لوگ بھی انمان لگا رہے تھے کہ دو سو پچاس دو سو ساٹھ تک شاید میکزمم یہ ٹیم جائے گی لیکن 191 رن ہی بنائے 192 رن کا لقش ہے بھارت کی ٹیم کے سامنے رکھا گیا انیل جس طرح سے وہ تصویر سامنے آئی جب مقابلہ ختم ہوا ویرات کولی جرزی پر سائن کرتے ہیں بابر آزم کو دیتے ہیں وہ جو تصویر ہے وہ دونے دیشوں کے کرکٹ فانس کو تو خوب پسند آ رہی ہے لیکن کچھ لوگوں کو اس سے مرچی لگی ہے وہ بابر آزم کو یہ سلاح دے رہے ہیں کہ بھئی ایک تو اتنی بوری طرح شرناک خار تمہیں ملی اوپر سے تم ویرات کولی کی سائن کیوئی جرزی لے رہے ہو تھوڑی تو شرم کرتے ہیں گرین روم چلے جاتے بلکل رچنا دیکھیں ویرات کولی کی عزت جو ہے پوری پاکستان کی ٹیم کرتی ہے اور ہم نے میس سے پہلے کئی بار دیکھا ہے اشکف کے لیے ٹیم آئی تو ویرات کولی جب گراؤن پر ہوتے ہیں تو ان سے ملنے کے لیے الگ سے کھلاڑی جو ہے وہ جاتے ہیں اور یہ تصویر آئی بھی ہیری سروف کا ویڈیو بھی آیا تھا جس پہ وہ کولی کے پاس گئے ان سے بات چیت کی اور چاہے وہ افغانستان کے پلے رہے چاہے پاکستان پلے رہے وہ کوہلی ویرات کولی جیسے بلے واز دگج بلے واز بلے واز جو ہے ان کی فین جو ہے وہ دنیا ہے اور بابر آجم کی بات کر رہے ہیں بابر آجم پر سوال جو ہیں لگاتار اٹھ رہے ہیں کیونکہ منوز جوشی جی نے بات کی کہ دوستانہ جو رویہ ہے وہ پاکستان کے جو کپٹن ہے ہم کو چھوٹنا پڑے گا کہیں نہ کہیں کسی بھی جیب یا کسی بھی چیز کے چلنے کے پیچھے ایک سسٹم ہوتا ہے جو پاکستان کی پاکستان میں جو سسٹم ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب سورو کانگولیو کپٹن بنے تھے تو انہوں نے کھلاڑی جو اپنے ٹیم میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائے تھے وہ کیونکہ وہ چین کرتاؤں پر ڈپینڈ نہیں تھے ان کو لگتا تھا کہ مجھے ایک ٹیم کھڑی کرنی ہے اور وہی ٹیم جا کر ورلڈ کپ 2011 میں جیتی ہے لیکن بابر آجم میں کہیں نہ کہیں یہ ڈککت ہے کہ ان کو جو دیا جا رہا ہے وہ اس سے ہی من بنا رہے ہیں اور پریشر جو ہے ہندوستان جیسے نریندر موڈی سٹیڈیم میں میچ ہوا ایک لاکھ سے زیادہ کیا آڈینس وہاں تھی اور وہ پریشر نہ ٹیکل کر پائے نہ وہ ٹیک کر پا رہے ہیں کہ کتنے بلے باز کھلانے ہیں کس سپینرز کو کب اتارنا ہے یہ وہ ٹیم نہیں کر پا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پاور آجم کی کپتانی پر بھی پاکستان کی طرف سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور دونوں طرف سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سے یہ آواز آنے لگے اچھا یہ سوالوں کے پیچھ میں کچھ ریکارڈز دی ہیں کچھ ریکارڈز دی ہیں ان کے چرچہ بھی چاروں طرف ہے مجھے لگتا ہے منو جی اس پر زیادہ روکشنی ڈالیں گے منو جی نرون نریندر موڈی سٹیڈیم اپنے آپ میں شانداد بھاویہ سٹیڈیم ہے لیکن سٹیڈیم میں ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ ویوورز کا پہنچنا ایک ساتھ بندے ماترم گونجنا ڈونگٹے تو آپ کے بھی کھڑے ہوئے ہوں گے سوشل میڈیا پر وہ تصویریں خوب وائرل ہیں ایک تو یہ اپنے آپ میں ریکارڈ کے ایک لاکھ تیس ہزار ویوورز وہاں پہنچے میں اوٹی ٹی پلاتفارم پر کلیے میچ دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا سوا تین کروڑ لوگ لائیو اس میچ کو دیکھ رہے تھے اور آج جب میں نے پڑھا اس کے بارے میں تو واقعی اپنے آپ میں ریکارڈ بن گیا ہے جی ہاں بلکل یہ دو گرتیمانوں کا جو آپ نے ذکر کیا ہے ایک تو ساڑھے تین کروڑ لوگوں نے اس کو دیکھا اور اس سے پہلا جو ریکارڈ تھا وہ چینی سوپر کنگز اور گجرات ٹائٹنز کا جو میچ ہوا تھا ایپیل کا فائنال لیسی سال اس کو تین دشملا دو تین کروڑ بیس لاکھ لوگوں نے دیکھا تھا یہ اس کو پار کر گیا ہے اور یہ تو خیر یہ پیٹ فرم کی بات ہوئی اور دوسرا اگر ترشکوں کی سنکھیا کی بات کریں تو جو پشلا خیرتیمان تھا وہ میل بون میں بنا تھا دو جار پندرہ کے ورڈ کپ میں آسٹیلیا ورسز ڈیوزیلینڈ میچ میں جس میں ترانوے ہزار لوگوں نے میل بون کے میدان پر اس میچ کا لطف اٹھایا تھا تو اب وہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اور بھارت پاکستان کے مقابلوں کا ہر کوئی بیسے بھی بہت بے سبری سے انتظار کرتا ہے کاش اگر اب لوگ یہی سوت رہے ہوں گے کاش نریندرموڈی اسٹیڈیم پہلے بنا ہوتا تو یہ ریکارڈ پہلے ہی ٹوٹ جاتا آچہ مطلب آپ اس میں نریندرموڈی اسٹیڈیم کو کریڈٹ دے رہے ہیں ٹی میڈیا کی میندرموڈ سائن میں یہ دیکھئے انیس سو ستاسری کا رلائنس ورلڈ کپ جہاں پر آسٹیلیا اور انگلینڈ کے میچ کو دیکھنے کے لیے ستر ہزار لوگ آئے تھے آج آپ کلپنا کر سکتے ہیں آج پندرہ ہزار یا بیس ہزار سے زیادہ لوگ آنے ہی رہے انڈیا کے میچ کو چھوڑ کر ایک لاکھ بیس ہزار تو تھے لیکن اس سے زیادہ تو باہر کھڑے رہ گئے تھے جو انتظار کر رہے تھے جنہیں ٹکٹس نہیں ملے تھے کھچا کچھ بھیڑ بہت زیادہ تھی اور ایسے اور تمام ریکارڈز بھوشے میں رہیں گے لیکن ایک بات تو تھے سات جیت آلری دھی آٹھوے جیت درچ کر لی ہر دیشواسی بڑا کانفیڈنٹ فیل کر رہا ہے ٹیم انڈیا کی آگے کی رہا آپ کو کیسے لگتی ہے ورلڈ کپ میں کل ملا کر تین ماچ کے لئے تینوں جیتے ہیں اب آگے اس کانفیڈنس کے ساتھ کہاں تک جائے گی ٹیم انڈیا دیکھتی اب تو چمچماتی ٹروفی اٹھانے کی باری ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ تیرہ سال کا ٹائم بہت لمبا ہو گیا ہے دوزار گیارہ کے بعد ہم پندرہ اور انیس دو ہم نے موقعے گوائیں ہیں بہت قریب تک پہنچ کر لیکن اب موقع ایسا لگ نہیں رہا کہ آپ گوائیں گے کیونکہ ٹیم میں بہت بیلنس ہے ایک اکائی کی طرح ٹیم کھیل رہی ہے اگر آپ دیکھیں ایک شردور تھاکور کو چھوڑ کر سبھی گندبادوں نے دو دو وکیٹ چٹک آئے جس طرح سے روحی شرما کھیلے جس طرح سے شریر سہیر جو ہے وہ لے میں آگئے تو اس طرح سے پوری ایک ایک یونٹ کی طرح اگر کوئی ٹیم کھیل رہی ہے تو اس سے آپ بھوشے میں بہت اچھے پردرشن کی آلہ درجہ کے پردرشن کی امید کر سکتے ہیں آپ کی سپن بالنگ بہت اچھی چل رہی ہے آپ کی فاسٹ پالنگ میں بھومرہ نے جو آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کی ہے لا جواب ہے جس سے وہ مین او دی مہت بھی بنے ہیں اور بلے بازی تو خیر آپ کی مرشلہ ہے ہی اچھی لیکن اگر آپ ویسے اگر کھیل کے انہیں بھی بھاگوں میں دیکھیں گے فیلڈنگ ہو چاہے وہ پاور پلے میں رن بنانے کی باری ہو اس میں بھی بھارت اگرنی رہا ہے بہت آگے رہا ہے اور بھارت تو ایک موقع پر چورانوے رن بھی بنا چکا ہے پہلے دس اوبر میں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت ہر مورچے پر اگر اس کو کہیں ٹکر کنلتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نیوزلینڈ اور ساؤت افریقہ ان دور ٹیموں سے بچ کر رہنا ہوگا چونکہ یہ دونوں بہت آلہ درجہ کا پردشن کر رہی ہیں بلکل ٹکر بڑی زوردست ہے اور یہ ٹکر آگے بھی جاری رہے کی اور یہ جو کانفیڈنس ٹیم انڈیا کا یہ برکر آ رہے پس یہی ٹیم انڈیا کے فینس چاہتے ہیں اور امیدوں پر کھری اترے ٹیم انڈیا ایسا چاہتے ہیں بہت شکریہ انویل ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے منو جوشری جی بھی جوڑے ہوئے تھے ورلڈ کپ کا خاص مقابلہ یعنی کی ماہ مقابلہ کل ہوا ہے جس میں پاکستان کے خلاف بھارت کی شاندار جیت ہوئی اس جیت کے بعد پورے دیش میں جشن کا محول دکھا بھارت کی جیت کے ساتھ ہی لوگ گھروں سے باہر نکل پڑے ہاتھوں میں تیرنگا لیا زبا پر ہندوستان زندہ وارد کے نارے تھے جمہوں سے اجے جانڈیل کی ریپورٹ آپ کو دیکھنی چاہیے پاکستان کے میچ میں جب بھارت جیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی تصویریں ہیں آپ دیکھئے یہ جشن ہے بھارت کی جیت کا پاکستان کے خلاف بھارت کی جیت کا یہ جشن ہے جہاں ہزاروں لوگ وہ ہی کٹھا ہوئے ہیں اور یہاں ناچ چل رہا ہے یہ ڈانچ چل رہا ہے یہ جیت کا جشن ہے یہ چھوٹا نہیں ہو سکتا یہ جمہوں کشمیر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی طرف سے آئے آتنکیوں کا مقابلہ کیا انہوں نے ہر بار پاکستان کو موں کو مات دی اور آج یہ ہے آج سالیبریشن کا دور جہاں پر دیش پر میں اسی طرح کی تصویریں ہیں مگر جمہ کشمیر کی یہ سالیبریشن جو ہے بہت ضروری کیا کہیں گے کیا کہیں گے کتری بڑی جیت یہ ہمارے لیے سب سے بڑی جیت ہے اور پاکستان کو ہرانا ہمارا سب سے بڑا مدہ ہے جائے شیر رام جائے شیر رام بھارت پادا کی جائے سی ہاتھوں میں ترنگیں جھنڈے بجرنگ بلی کے جھنڈے اور اس کے ساتھ ساتھ آتش بازی کی تصویریں جمہو شہر سے جہاں لگاتار جسن چل رہا ہے جہاں لگاتار جو ہے لوگ ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں کتنی بڑی جیت ہے ہم بھی یہاں پر خوشی منانے آیا اور پورے بھارت ورش کو ٹیم انڈیا کو ہماری طرف سے بہت 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 آئی جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے ابھی ہماری ٹیم فل پرواربس میں ہے پوری فارم میں ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ بھی ہمارا ہی ہے اور آج یہ جو پردیکشن دیکھ رہے ہیں اس سے جیدہ خوشی پورے بھارت ورش میں منائی جائے گی جب آپ دیکھیں گے جب ورلڈ کپ ہمارے ورلڈ کپ آئے گا یہ خوشی اور دگنی ہو جائے گی اور یہاں لگاتار تصویریں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے لوگ اس وقت جوشن میں ڈوبے ہوئے ہزاروں کی سنکھا میں لوگ جو ہیں کیا کہیں گے کس پہ امید دیا بہت آرہا 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 یہ ہے جید کا جشن جمہو کشمیر کی یہ تصویریں جہاں لگاتار جشن میں آیا جا رہا ہے لوگ یہی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھارت ماتا کی جائے اور اس وار کا ورلڈ کپ جو ہے وہ بھارت میں آئے گا بھارت ہی لائے گا بندی دیگ رکھ ساتھ اجی جنرال انڈیا نیوز جمہو دیوالی میں ابھی ٹائم ہے لیکن بھارت کی شاندار جید کے بعد دیش میں دیوالی جیسا ہی جیشن نے دکھائی دیا